بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور پھر ہمارا معاشرتی رویہ کیا چل رہا ہے اور پھر ہم اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں پہلی چیز جو پیر لفظ ہے وہ لفظ فارسی کے جس کا معنی ہے استاد کا یا رہبر کے یا سادہ الفاظ میں کہہ لیں آپ بالکل انتہائی چلے جائیں یا کسی بھی چیز کو بتانا یا گائیڈ لائن دینے والے اس کو کہا جاتا ہے پیر ایک استاد کا نام ہے اور یہ بیسیکلی وہ لفظ یوز کر دیا جاتا ہے کہ جی روحانیت سے تعلق روحانیت سے نہیں ہوتا دین سے تعلق ہوتا ہے اور دین یا اسلام یا مذہب یا اللہ سے کانٹیکٹ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹیکٹ اس کا جو کانٹیکٹ کا وے ہوتا ہے یا جو لائف سٹائل گزارنا ہوتا ہے وہ روح سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ جسم سے تو ایکٹیویٹی ہم لوگ کر رہے ہوتا ہے لیکن ان سے جو ریلیشنز ہوتا ہے وہ روح سے ہوتا ہے عالمِ اروا سے لے کر آگے قیامت تک تو وہ اس بنیاد پر اس کو روحانیت بھی کہا جاتا ہے اور پیروں کا بیسیکلی کام ہمیں دینی طور پر اور دین کو کیسے اپلائی کرنا ہے اپنی دنیا کے اوپر وہ طریقہ گائیڈ لائن دینے کا ہے وہ بتانے کا ہے اس میں ہم رہنمائی لیتے ہیں جس کو علماء کرام کے نظر بھی دیکھا جاتا ہے لیکن بیسیکلی جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے نماز پڑھنی ہے ایسے پڑھنی ہے اس طرح پڑھنی ہے اس نماز کے آپ کو یہ یہ فوائد ہیں اگر کوئی مشکل پریشانی پیش آ رہی ہے تو وہ نماز کے ذریعے کیسے حل کی جائے گی نماز میں زیادہ سے زیادہ لگاؤ لگن یا اللہ کی قربت کیسے حاصل کی جائے گی یہ سارا ایک طریقہ ہے ایک مثال کے ذریعے اور کچھ حقیقت کے ذریعے مطلب کہ نماز کی جو حقیقت ہے اس کے اندر جو جتنی بھی لوازمات ہیں اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر اس کا کام قرآن پاک پڑھنے کا اس سے چیزیں سیکھنے کا اس سے آگے زندگی کے بارے میں جاننے کا اپنے اردگرد اپنے محول اپنے ساتھ ہی لوگوں کے بارے میں جاننے کا ایک طریقہ بتانا اپنی وے آف لائف گزارنے کا طریقہ بتانا بیسک کام پیر کا یہ ہے اب ہمارے ہاں جو پیر صاحبان ہیں ان کا کام کیا جو ایک ریالیٹی ہے یا جو ہم آجگل کی حقیقت ہے یا جس کو ہم عامل بولتے ہیں اس کا کام کیا تعویز دینا لوگوں کے گھروں میں پھڑا ڈلوا دینا طلاقے کروا دینا اور تیسری اور بڑی امپورٹنٹ چیز جس کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں جس سے ہمیں حسد ہے یا بغض ہے اس کا بیڑا گرہ کروا دینا ہم پیروں کو استعمال کر رہے ہیں اس چیز کے لیے تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب کام ہی شیطانی ہیں کسی کا گھر توڑوانا کسی سے بغض رکھنا کسی سے حسد رکھنا کسی کا برا چہنا یہ کام ہی سارے شیطانی ہیں جب یہ کام ہی شیطانی تو اس کا کام پیروں سے ریلیٹڈ کیسے ہو گیا تعویز لکھ کر دینا کسی کی شفاہ کے لیے کام کرنا یہ کام ضرور پیروں سے ہے یا لوگوں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنانا ہوتا ہے اگر میں بیمار بیٹھا ہوں تو میری بیماری کو دودھ کرنے کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنانا ہے اس وسیلے کا ڈاکٹر بھی ذریعہ ہو سکتا ہے اس وسیلے کا والدین بھی ذریعہ ہو سکتے ہیں وہ وسیلہ ہمارے دو سا یار بھی بن سکتے ہیں وہ وسیلہ ہمارے پیر صاحبان بھی بن سکتے ہیں وہ وسیلہ ہے ایک بیسک چیز اور وہ ہی بات ultimate way of life سکھانے کا اپنی مشکلات کو دور کرنے کا اپنی جو روز مرہ کی روٹین میں آنے والی مشکلات ہیں ان کو دور کرنا ان کو آسانی سے ہینڈل کرنا اپنے غصے کو برداشت کرنا اس ساری چیزوں کا کام اس سے related ہے لیکن ہم نے پیر صاحب بنائے ہوا تعبیز آگے اور گھر جب ہم ایسی situation میں تو پھر ہم شیطانی کام کی طرف ہیں ہم وہ بندہ پھر یقین کر لیں کہ پیر نہیں ہے جو آپ کو اس چیز کا عمل کر کے دیتا ہے کہ آپ کا گھر کیسے ٹوٹے گا بات صاف ہو جائے گی کہ بھائی یہ پیر صاحب نہیں ہے جو بندہ یہ عمل کر کے دیتا ہے کہ بھائی آپ کسی دوسرے کا بیڑا گھر کیسے کروا سکتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ بھائی صاحب پیر نہیں ہے وہ سارے شیطانی کام سے related لوگ ہیں پہلی چیز اب اس میں دوسری اور important چیز جو انسی ہے اب جب اس سے related چیزیں ہیں تو شیطانی کام ہو گئے اب آپ ان کو دور کر دیں اب رہ گئی بات کہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو نوری علم ہے وہ ہم شیطانی کام یا عاملوں سے جو کام کروایا جاتا ہے ان کے لئے جاتے ہیں تو بھائی اس کے لئے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے سادہ سادہ سا کام ہے آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں میں دو تین چیزوں کا حوالہ دے دیتا ہوں کسی کو اگر جادو تونے کا اثر لگتا ہے یا بغزو حسد کا اثر لگتا ہے تو آخری دو کل ہیں سورہ پلک اور سورہ والناس دونوں یہ کل شریف پڑھیں اللہ تعالی خیر کرے گا آپ کے سارے ساری اس طرح کی چیزیں دور ہو جائیں آٹومیٹک کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ کو دین سیکھنا ہے آپ کو دینی جو دینی چیز ہے نا وہ نماز قرآن میں نہیں سیکھنا آپ کو اپنی زندگی کے اندر سکھانا ہے اس پیریٹ میں سے گزارنا ہے اس صحبت میں رہنے کے لئے اس کی تشبیح یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دین سکھایا تھا تو وہ دین یہ نہیں تھا کہ صرف نماز اور قرآن کے اندر تک وہ دین اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کرنا ہے چالیس سال پہلے اور اس کے بعد اعلان بے ست کے بعد کی تائیس سالہ زندگی الگ یہ ٹوٹل اگر آپ زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف زندگی گزارنے کا طریقہ تھا بتایا گیا کیسے کیسے رہنا ہے کس کس بندے کے کیا کیا حقوق ہیں آپ کے کیا کیا فرائز ہیں آپ کو کس طرح کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے اور اگر آپ کو مشکل پیش آ جاتی ہے باہیسیت انسان مجھ سے کوئی ایکسی ایکٹیوٹی ہو گئی ہے یا غلطی ہو گئی ہے اس کو آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے پھر خلافت راشدہ میں یا اصحابہ کرام نے تابع کوئی چیزیں جو سکھائیں same as it is پیر کا کام جسٹ یہی ہے اس سے ریلیونٹ مجھے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے میری جوب کے مسئلے سے ایک مثال ہے میں جوب کر رہا ہوں اور اس میں مجھے مشکل پیش آ رہی ہے مجھے بوس کی طرف سے یا اپنے نیچے کام کرنے والوں کی طرف سے کوئی پرابلم پیس کر رہا ہوں اب وہاں پر مجھے ڈیل کیسے کرنا ہے غصہ کرنا چاہیے فائر کر دینا چاہیے وہ پروفیشنل نہیں اس میں ایک دینی حوالہ بھی موجود ہے اس دینی حوالے کو سکھانا یار آپ نے اپنی زندگی میں apply کیسے کرنا ہے اپنے اپنے چھوٹے کے ساتھ چلنا کیسے حقوق پڑھ لیے لیکن عمل کیسے کرنا ہے میں جینے علی مرزا سے بہت اتفاق کرتا ہوں وہ بڑے knowledge والے انسان ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے مطلب جو حقوق لکھ دیئے گئے ہیں that's it لیکن ان سے دوسرے ہی سائیڈ پہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ practically life میں جو چیز لکھی گئی ہے اس کو as same as it is کئی جگہ آپ apply نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کی common sense ہے مطلب آپ نے driving سیکھی ہے میں مثال دے رہا ہوں اس کے اوپر اب آپ نے جس دوران میں driving سیکھی ہے وہ تو ایک driver کے پاس بیٹھ کے سیکھی ہے اور آپ نے کسی ground میں سیکھی ہے ایسے سیکھی ہوتی ہے سب نہیں ہے ایسے سیکھی لیکن جس وقت آپ road کے اوپر چل رہے ہیں تو وہاں پر conditions change ہو جاتی ہیں کچھ قانون لاغو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہر چیز کا ایک نیا انصر سامنے آ رہا ہوتا ہے کبھی rush ہے تو کبھی سڑا خالی مل رہی ہے آپ کو اس کو handle کرنا اس کو چیز کو چلانا اس میں اگر فز گئے ہو تو پھر کیسے نکل آئے ہیں پھر آپ اپنے استاذ سے رابطہ کریں اسی طرح اگر ہم دنیاوی life میں فز جاتے ہیں پھر جب ہم رابطہ کرتے ہیں ویسے تو contact میں بندہ رہے ہیں وہ نکالنے کا کام ہے ان کا یہی کام پی رہو گئے اور یہی چیز اصل ہے باقی یہ تعویز آگے بغیرہ کچھ نہیں ہوتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہے اور جتنے یہ لوگ کرنے والے ہیں کرنے کروانے والے ہیں صرف لوٹ مار مچائی ہوئی ہے اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو چکے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم بغضو حسد کے اندر جل رہے ہیں تیزری وجہ یہ ہے کہ ہم خود کچھ کرنا نہیں چاہتے اور دوسرے کو کرتا دیکھنا نہیں چاہتے چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا ہے اور ہم نے اپنے ساتھ یہ جھوٹ بول لیا کہ جو کچھ ہیں وہ ہم ہی ہیں دوسرا کچھ نہیں ہے یہ ساری چیزیں اور سب سے امپورٹنٹ ہم تکبر میں آ چکے ہیں اس وقت میری قوم ہے من حیصل قوم ہم تکبر پال چکے ہیں اگر کوئی دوسرا بات صحیح کر رہا ہوگا ہم فوراں کہہ دیں کہ تم کونوں نے تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو تم چھوٹے ہو تم چپ کر کے بیٹھ جو تم یہاں سے نکل جو تم میرے آگے کیسے بولے ہو یہ سارے تکبر کے لباس ماتا ہے آپ سامنے والے کی بات کو دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اس نے صحیح بولا ہے غلط بولا ہے چیز پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے بات سنیں صحیح لگے نہ لگے اس پر ریسپونڈ ایسے کریں کہ تکبر نہیں اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ چلیں اور یہی ساری چیزوں کی وجہ سے ہم نے پھر ایسے جھوٹے عاملوں اور جھوٹے پیروں کے پاس اپنی زندگیاں اپنی عزت اپنا مال گر بھی رکھوا کے رکھ دیئے جس نے ہمارے سوسائٹی کا جو مذہبی طبق ہے اس کا بیڑا گرہ کر کے رکھ دیئے اور جو الٹی سی دی حرکت ہوتی ہے یہ تو کام پیر کروا رہے تھے یہ جی یہ پیر کام کروا رہے تھے بھئی وہ کام پیروں کا ہے ہی نہیں اب انجینئر صاحب سے ایک سوال ہے وہ اکثر ایک ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں بھابے فرید کے حوالے سے اور دوسرا وہ مولانا شرف علی تھانوی کے حوالے سے میں ان سے کوسچن یہ کرتا ہوں اور اگر میری یہ ویڈیو ان تک پہنچتی ہے یا میرا کوسچن یہ ان تک پہنچتا ہے تو کم سے کم میرے اس کوسچن کا وہ صرف جواب دے دیں کہ یار ان کی وہ جو سٹیٹمنٹ سشتی رسول اللہ والی یا دوسری دوسرے انڈ پہ تھانوی رسول اللہ والی اشرف علی تھا کیا دیوبندوی مکتبہ فکر یا بریلوی مکتبہ فکر یا اہل سنت کی عوام اس فکرے کو اون کرتی ہے تو بات کریں چند ایک لوگ چند ایک لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا میں صرف یہ کہوں گا کیا ان لوگوں کی تعویل کے علاوہ کیا وہ اون کرتے ہیں یا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں ایون کے جو تعویل کر رہا ہے کیا وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ یہی چیز حق ہے اگر تو نہیں مانتا تو پھر آپ بات کسی حساب سے کر دیں باقی تعویل اور جو ان کا کوسچن ہے اگر وہ یہ میرا سوال سنتے ہیں اور اس کا پھر کوئی پراپر جواب دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ میں اس بات کے اوپر آگے بھی کنٹینیو ضرور کروں گا میری ویورشپ بڑی نہیں ہے ان کی طرح اور میرا ان کے اندر ان کی طرح تکبر بھی نہیں ہے کہ میں ہر بندے کو کہہ دوں کہ جی اس کا تو چھوٹا سا ہے اس کو چھوڑ دو نہیں ہر بندے کو سننا میرا مقصد ہوتا ہے اور میں اس کو اس حساب سے جواب دینا پسند کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں حد تول مقان اگر میرے اندر غلطی پائی جاتی ہے پہلے تو میرے اندر غلطی پائی جاتی ہے تو میں اس کو ٹھیک کروں پھر اگرے کی طرف جاؤں امر بالماروہ نہیں ان المنکر کا ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو کردار تھا نا مجھے وہ تھوڑا پسند نہیں آیا میں شیعہ موقف کی تائید کر گیا لیکن فیکچل بات یہ تھی جب میں نے پریکٹیکل لائف گزاری تو میں فین ہو گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کہ یار یہ جو کردار اس بندے نے ادا کیا پریکٹیکل لائف میں یہ کردار نبھانا بہت مشکل ہے آپ کا اس طرح سٹینڈ کرنا آپ کا دوسری پارٹی کو ایکسپوز کرنا آپ کا حق والی پارٹی کو سامنے لے کر آنا ان لوگوں کے سامنے لے کر آنا جن لوگوں کا ان دونوں پارٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جن لوگوں کا ان دونوں پارٹیوں کے اوپر اعتراض ہے یا نہیں ہے دونوں ایکسکٹرا لیکن اس کو صاف کرنا اور اس کے خیال کو پاک رکھنا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے اور یہ والا کام ٹھیک تھا لیکن سیچوئیشن کے حساب سے بات یہ بھی تھی تو میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تم فین نکلا اور بنا اور مجھے بڑا ان پر فخر ہے کہ یار ایسے کردار نبھانے والے لوگ اتنا دل گردہ رکھنے کے لیے بھی بہت بڑی حمد چاہی ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی یہ چیز اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے فضیلے سے اور کیا لفظ بولوں مجھے لفظ بھی سمجھ نہیں آرے وہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور میں کچھ بھی نہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا بولوں ان کے وسیلے سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑا سا علم دے دے ان جیسا تھوڑا سا عمل دے دے ان جیسا تھوڑا سا اعتقاد دے دے ان جیسا تھوڑا سا ایمان دے دے ان جیسا تھوڑا سا تو میں پکا جنتی بن جاؤں گا اتنی بڑی وہ شخصیت لیکن ان کا وہ کردار وہ بتاتا ہے کہ جھوٹ اور سچ کو جانچنا کیسے ہے آپ نے نکلنا کیسے اس مشکل وقت سے آپ دل میں برا بھی جانتے ہیں اور آپ نے کام بھی ظالم کے خلاف کرنا تو پھر کیسے کرنا پھر آپ کو عبداللہ بن عمر سمجھ آئیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ عبداللہ بن عمر کے شخصیت کیا تھی پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ظالم کو کس طرح ڈیفیٹ پولٹیکلی کیا جا سکتا ہے ایک اور زمرہ بھی کیا ہے اور کس طرح آپ نکال سکتے ہو ظالم کا اس کے اندر کا حسد اور بغض اور بتا سکتے ہو لوگوں کہ یہ بھی ایک پہلو تھا وہ جو آپ کو نظر نہیں نہ آرہا تھا جس کو آپ چھپا رہے تھے وہ بھی انصر یہ اس طرح نکالا جاتا ہے تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی اور یہ ایک فیکچل چیز ہے ایک حقیقی چیز ہے اور جس وقت پریکٹیکلی لائف ہے نا تو پریکٹیکلی لائف کو اس حساب سے چلایا جاتا ہے تو اسی لیے جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے اس میں پہلے تو اس چیز کو سمجھیں کہ جو جھوٹا پیر جو پیر ہے اس کا کام کیا ہے ہمیں لوگوں کو سمجھانا یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹا پیر ہے سمجھانا یہ کہ پیر ہوتا کیا ہے مجھے جانا کس کے پاس ہے مجھے سیکھنا کس سے ہے مجھے جاننا کس سے ہے شریعت کے اندر بھی بندہ موجود ہو اور پھر لوگوں کے حقوق بھی پورے کریں اور اپنے حقوق کو پسے پردہ بھی کر لیں یا پسے پشت بھی ڈال دیں وہ ہوتا ہے پیر جو اپنے حقوق کی بات ہی نہیں کرتا وہ ہوتا ہے پیر وہ کہتا ہے مجھے بس اپنے فرائز پورے کرنے میں مجھے لوگوں کو خوشیاں دینے میں مجھے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے میں مجھے لوگوں کو ایمان پہ لانے کی جو کوشش کرنی ہے وہ میری لائف ہے لوگوں کو سیدھا رستے کی طرح لے کے آنے کی جو لائف ہے وہ لائف ہے یہ ہوتا ہے پیر اس کا میں دوسرا اپیسوڈ بھی انشاءاللہ بناؤں گا اور پھر اگلی بات بھی اس میں سامنے رکھوں گا اور پھر جھوٹے پیروں کا جو اصل اور اور جو ہماری ریائلیٹی سے ریلیٹر چیز ہیں میں ان کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا نیکسٹ اپیسوڈ میں نیکسٹ اپیسوڈ کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور پھر اپیسوڈ کے لیے مجھے دیجئے 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 دی